بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ سرفراز احمد کو کپتان بنانا چاہیے ٹیسٹ میچ کا یا پھر نہیں بنانا چاہیے اور دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان جیتے گا یا پھر انگلینڈ جیتے گا تو چلی آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پاکستان ٹیم میں جو دو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں فیلحال وہ ایک ہے سرفراز احمد اور دوسرے نمبر پر ہیں فواد علم ان دونوں پلیئرز کو ٹیم میں واپس لائے جا رہا ہے اور ان کی جگہ رزوان کو باہر کیا جا رہا ہے اور عابد علی کے چانسز بھی ہیں میبھی عابد علی کے جگہ کسی اور کو بھی ڈراپ کیا جا سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ کنفرم نہیں ہے لیکن جو ابھی نیو سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ہی دو تبدیلیاں ہیں اگر بات کریں پاکستان ٹیم کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے بارے میں جو کہ کل سے میچ شروع ہوگا تیرہ تاریخ کو اور اس میچ میں پاکستان کی جیت بہت زیادہ ضروری ہے اگر پاکستان نے سیریز میں باقی رہنا ہے تو اگر پاکستان ہار جاتا ہے تو پھر پاکستان دو میچ ہار جائے گا اور سیریز انگلینڈ اپنے نام کر لے گا پہلا ٹیسٹ میچ میں پاکستان جیت چکا تھا بس انہیں خود تھالی میں رکھ کی میچ دے دیا تھا ادھروائیس پاکستان کی پرفرمنس اچھی تھی اب دوسرے ٹیسٹ میچ میں دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان ٹیم ایک نئے مومنٹم کے ساتھ میدان میں اترتی ہے میچ ہتنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتی ہے کچھ کر کے نیا دکھاتی ہے یا پھر نہیں آپ بتائیں کامرز میں کیا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے دوسرے ٹیسٹ میچ میں تاکہ پاکستان جیت سکے اپنا بہت سا خیال لکھیں ہمیشہ خوش رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ